اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب ورڈ آج ہم بات کریں گے ہجائے درامی کی نئے اپیسوڈ کی اوپر وڈیو اچھے لگی سے لائک کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوری ہار دین سنسنی خیز ہوتی جارہی ہے کچھ نہ کچھ ضرور نیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونر شاہد اگلو حویلی کی طرف جاتی ہے ازاد اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کس لیائیت وہ کہتے ہیں کہ میں میران اور ریان سے تازیت کرنے کے لیے آئیں تو ازاد اسے کہتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے اگر تم ان کے پاس نہیں جاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا وہ کہتا ہے تم کس طرح سے باتیں کر رہی ہو گونو کہتے ہیں مجھے یہاں سے جانا چاہیے ازاد اس کو روکتا ہے کہتے ہیں گونو میری بات سنو وہ کہتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو ازاد اس سے بہت عجیب و غریب سے باتیں کرتا ہے لیکن گونو اسے کہتے ہیں تم اس سے مجھ سے بات کیوں کرنا چاہتے ہو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس سے مجھ سے بات کرو آخر تمہارا کہنے کیا مطلب کیا حق ہے کیا میرا کہنے کیا مطلب حققت ہے تم بتمیزی نہیں کرو آزاد ازاد کہتا ہے اچھا میں بتمیزی کرو جو تم کچھ کرتی رہی ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دونوں ان دونوں میں بیعث ہو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ حیرون اور یاریم آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا گونو یہاں پہ ہے کہ اب یہاں سے مجھے نکالنے کے لئے آئی ہے وہ گونو کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گونو وہاں سے چلی جاتی ہے یاریم ہمیشہ کی طرح وہ اپنی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو حرون بھی سمجھاتا ہے ازاد بھی سمجھاتا ہے وہ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ہے یہ کیا کچھ کرتی یہ پھر یہ مجھے تو ماما نے بھلایا تھا وہ مجھے دیکھنا چاہتی تھی اس وجہ سے میں یہاں پہ آگئی لیکن فنسو بھی ایک دوسری عزیزہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے گونو کو بس استعمال کرنا چاہتی ہے اپنی ماں کے خلاف اس کے علاوہ کچھ نہیں یاریم یہ سب کچھ کہہ کے چلی جاتی ہے ازاد وہیں پہ شرمندہ ہوا کھڑا رہتا ہے کہتے ہیں ازاد آ تم نے آخر کیا کر دیا پھر وہ گونو کا پیچھا کرتے ہو جانے کی کوشش کرتا ہے گونو کو ازاد کی ساری باتیں یاد آرہی تھے کہ ازاد نے کس طرح سے اسے مس بحیف کیا تھا گونو اپنی سوچوں میں جاری ہوتی اتنے میں ازاد اس کے پاس آتا ہے گونو کو روکنے کی کوشش کرتا ہے گونو کہتا ہے کیا کوئی قصر رہے گی تھی جو آپ پوری کرنے کیلئے آگئے وہ کہتے ہیں نہیں تم ٹھیک تھی میں ہی غلط تھا مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنا چاہیے مجھے تمہاری باتوں پر اعتبار کرنا چاہیے گونو کہتی ہاں بالکل تم ہی ٹھیک تھی مجھے اب یہاں سے جانا چاہیے مجھے تمہاری کسی بھی بات کی کوشش ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تم سے سوری کر رہے ہیں وہ کہتا ہے سوری کی ضرورت نہیں ہے پہ جی دکھایا جاتا ہے کہ گونو ازاد کے درمیان نیا کچھ ضرور شروع ہونے والا ہے جو ایک دوسرے کو سمجھاتے نہیں لیکن آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں گونو بھی شرمندہ ہوئی اور شرماتی ہوئی ازاد کو دیکھتے ہوئی وہاں سے چلی جاتی ازاد بھی کہتا ہے آزاد تم آخر کیا کرنے کی کوشش کر رہی آخر تم چاہتے کیا اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے ویرانے میں گاڑی آ کے رکھتی ہے خیزر گاڑی میں سے نکلتا ہے اپنی گاڑی کو ایک سائٹ پر کھڑا کر دیتا ہے اور روڈ پر چلنے لگ پڑتا ہے اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے وہاں بیک گراؤنڈ میں ایک ترکیس سونگ لگایا جاتا ہے جس کے درمیان یہ سارا سین چاہ رہا ہوتا ہے خیزر دیکھتا ہے دوسرے ایک گاڑی آ رہی ہوتی اس میں کون ہے اس کو نہیں پتا لیکن بہت خوش ہے خیزر واپس دیکھتا ہے وہ گاڑی بھی خیزر کی گاڑی کے پاس چاہ کے رکتی ہے اس میں سے ایک عورت کا پاؤنبائی نکلتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ریان اور میران اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں میران ریان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نوفال کر رہا تھا دوسری طرف خیزر کو دکھایا جاتا ہے پھر فنسو کو دکھایا جاتا ہے تو جو کسی اور کو کہتی آج سے تو مزاد ہو جاؤ اپنی زندگی انجوائی کرو دوسری طرف خیزر کو دکھایا جاتا ہے ریان اور میران کو دکھایا جاتا ہے بیک ڈرانگ میں ہمیشہ کی طرح خوبصور سا ترکی سونگ لگاتا ہے جس کے درمیان یہ ساری سٹوری آگے کی طرف چاری ہوتے ہیں ایک طرف خیزر آ رہا ہے تو دوسری طرف وہ انجان سی عورت روڈ کے اوپر چاری ہوتی ہیں میران اور ریان اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں آخر محبت کرنے والے مل جائیں تو اس سے زیادہ اور خوشی کی کیا بات ہوتی ہے ریان خیزر ہمیشہ روڈ کے پرچا رہا ہوتا ہے اس کی دل کی دھڑکن تیز اور یہ اس سے لگتا ہے کہ جیسا کچھ انوکھا ہونے والا ہے وہ عجیب و حریب نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھتا ہو آگے جیسے ہی بڑھنا شروع کر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں حیرانی ہو جاتی ہے وہ عورت کوئی اور نہیں ہوتی میران کی ماں اور خیزر کی بیوی دل شاد ہوتی ہے وہ سے دیکھ حیران کہتا ہے دل شاد یہ تم ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم زندہ ہو دل شاد خیزر کی آنکھ آنسوں سے بھار جاتی ہے وہ دل شاد کی طرف دیکھتا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ عجیب و غریب دیکھ رہا ہے جس کے اوپر اس کو یقین ہی آ رہا تھا خیزر کی آنکھوں میں آنسوں بھرے ہوتے ہیں دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دل شاد کا بھی یہی حال ہوتا ہے وہ خیزر کو نہیں پہنچانتی لیکن خیزر اس کو پہچان نہیں تھا دونوں ایک دوسری کی طرف دیکھتے ہیں خیزر تو بس رونے والا ہو جاتا وہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ آخر دل شاد زندہ بھی ہو سکتی اس کی آنکھوں میں آنسوں بیٹھتے ہیں تو دل شاد اس کی طرف فضیم نظر سے دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کون ہو تم تم کون ہو کیا تم خیزر ہو وہ کہتا ہے ہاں میں خیزر ہوں دل شاد اس کے کہتے ہیں لیکن خیزر کی آنکھوں مہرانی ہو وہ خیزر کی چہرے کی طرف ہاتھ لگا کر اسے یقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ تم ہی ہو عجیب و غریب آخر اتنے عرصے کے بعد وہ محبت کرنے والے دوبارہ سے مل جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے پر یقین نہیں کہا سکتے کہ زندگی انہیں یہ بھی موقع دے گی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بیبی مار گیا ہے خیزر میرا بیٹا مار گیا ہے لیکن خیزر اسے کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی یہ میران زندہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میران مار چکا ہے اس نے مجھے خود بتایا تھا اس نے مجھے سب کچھ بتایا تھا کہ میران مار چکا ہے خیزر حیرانی سے دیکھتا ہے دوسری طفعہ میں دکھایا جاتا ہے کہ عزیزہ خانم کے گناہ اس کا پچھا کرتے کہتے ہیں یہاں تک بھی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نسو جلدی سے چلاو اگر سب کو دلشاد نے کچھ بتا دیا تو میران و خیزر مجھے کبھی معاف نہیں کریں وہ مجھے اور زیادہ وہ مجھے اور زیادہ نفرت کرتے تھے دلشاد کو کسی کو کچھ بھی بتانے سے پہلے مجھے ملنا چاہیے میں نے دلشاد سے جھوٹ بولا تھا پھر ماضی میں لے کے جاتے ہیں کہ جب ویسے یہ عجیب بات ہے کہ ماضی میں شکلیں ان کی اور ہوتی ہیں بار بار شیر ایکچینج کر دیتے ہیں درامے والے چلیں سٹوری کے پر بات کرتے ہیں جی دلشاد کو عزیزہ خانہ بتاتی ہے تمہارا بیٹا فوت ہو چکا ہے وہ اب دنیا میں نہیں ہے لیکن دلشاد چکنے لگ پڑتے کہتے ہیں ایسا ممکن یہ تم چھوٹ بوری اس سے دورہ پار جاتا وہ کہتے ہیں کوئی جھوٹ نہیں بوری یہی سچ ہے میران مار چکا ہے اب تم یہی پر رہو گی پھر اپنے ان لوگوں کو کہتے ہیں اگر اس سے دوبارہ دورہ پڑے تو اس سے ایسے انجیکشن دینا یہ یہاں پر رہے گی اور اس سے کہتے ہیں میران مار چکا اب تمہارے پاس یہی چاہی سب تم یہی پر روپے پھر لے کے آتے ہو وہ کہتے ہیں نہیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں دلشاد سے مجھے جلدی لے کے جاؤ ورنہ میران اور خیزر میرے پھر سے دشمن بانے وہ کہتے ہیں آہ دلشاد خانم تم کیا کرتی رہی ہو دوسرے تب میران اور یان کو دکھاتے ہیں جو ہمیشہ کی طرح عزیزہ خانم بہت زیادہ پرشان حال میں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کیا کر دیا کیا مجھے سب معاف کر دیں گے کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکے گا میں نے کیا کر دیا میران کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ میران مار چکا ہے لیکن یہ زندگی کی کہانی عزیزہ کے سارے گناہ اس کے سامنے آ رہے ہیں لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا تھا یہ آج کے اپیسوڈ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے اپیسوڈ اچھی لگے اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اب آپ سب نے دیکھنا ہے کہ جب میران اپنی مری ہوئی ماں کو زندہ سلامت سامنے دیکھے گا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی